موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس پچھلے موڈیول میں ہم نے انٹرپنیئرشپ کے حوالے سے ایفکس کی بات کی یہ ایک ایفریٹیو آپسرویشن ہے کہ جب بھی ہم خاص طور پر بزنس یا انٹرپنیئرشپ کے حوالے سے ایفکس کی بات کرتے ہیں تو ہم عموماً ذہن میں لیگل کمپلائنسز آتے ہیں حالانکہ لیگل اور ایفکل سٹینڈرز جو ہیں ان میں فرق ہوتا ہے یہ دونوں انٹرچینجیبل نہیں ہیں یہ ون اینڈ سیم ٹھنگ نہیں ہیں جو لیگل کمپلائنسز کی ہم بات کرتے ہیں تو عموماً لاؤ جو ہے وہ کانشیسلی سوسائیٹیز اگری کرتی ہیں ڈیولپ کرتی ہیں اپنے آپ کو ایک اچھی فانکشننگ کے لیے معاشرے کے مختلف حصوں کو بہتر طور پر سمودلی رن کرنے کے لیے جو سٹینڈرز اگری کیا جاتے ہیں اور عموماً وہ ریٹن فارم میں اور فارمل ہوتے ہیں انہیں ہم لاؤز کہتے ہیں یا لیگل کمپلائنسز کہتے ہیں لاؤز یا لیگل کمپلائنسز جو ہے ان کو observe کرنا لازمی ہے منڈیٹری ہے جو ملک کا قانون ہے کسی چیز کے حوالے سے اس کی پابندی ضروری ہے اگر پابندی نہیں کریں گے تو کیاوس ہوگا اور اس پابندی کو وائلیٹ کرنے پر پنشمنٹ ہوتی ہے سادہ سی مثال جو ہے وہ traffic laws کی میں آپ کو دے دیتی ہوں اگر ہم traffic laws کی پابندی نہیں کرتے signal توڑتے ہیں تو بہت امکان ہے extent ہوگا آپ کو دیکھ کے اور لوگ جو ہیں وہ بھی signal توڑیں گے اور سارا traffic جو ہے وہ اس میں ایک chaos مچ جائے گا کوئی بھی آگے نہیں جا سکے گا سب لوگ پھس جائیں گے اور زیادہ امکان ہے کہ آپ کا چالان ہو جائے گا مطلب آپ کو punishment ہوگی تو law جو ہے وہ ایک formal body of آپ کہہ سکتے ہیں standards ہے جس کو obey کرنا جس کا compliance لازمی ہے اس کے مقابلے میں جب ہم ethical standards کی بات کرتے ہیں تو basically یہ voluntary ہوتے ہیں یہ انسان امومن self reflection کے ذریعے سے خود اپنے لئے تیہ کرتا ہے اور voluntary basis پہ ان کو observe کرتا ہے ان کی پابندی کرتا ہے نہ کہ اس کے لئے کوئی obligation یا compliance ہوتا ہے ethical standards کو observe نہ کرنے سے کوئی سزا نہیں ملتی کوئی اس میں اگرچہ chaos ہوتا ہے لیکن سزا کوئی نہیں ہے اس کے لئے ethical standards جو ہیں وہ انسان کی اپنی شخصیت اس کی reputation اس کا جو conduct ہے اس کو بہتر بنانے کے لئے ہوتے ہیں legal standards جو ہیں خواہ وہ business کے ہوں social entrepreneurship کے ہوں یا عام زندگی میں کسی بھی اور حوالے سے ہوں یہ precedents پر اور traditions پر بیس کرتے ہیں کہ کسی خاص معاشرے میں کوئی کام جو ہے اس کو کرنے کا acceptable طریقہ جو ہے وہ کون سا رہا ہے اور اگر اس طریقے کو deviate کیا جائے تو کس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ لوگوں کو ملتی ہیں جبکہ ethical standards جو ہوتے ہیں وہ جیسے جیسے انسان اور معاشرہ grow کرتا ہے وہ سیکھتے ہیں وہ reflection کرتے ہیں thought process evolve ہوتا ہے ویسے ویسے ethical standards جو ہیں وہ بھی evolve ہوتے ہیں for example آپ جب 12 سال کے تھے تو آپ کے غلط اور صحیح کے concepts جب آپ 16 سال کے تھے یا جب آپ 15 سال کے ہیں یا جب آپ 25 یا 50 سال کے ہوں گے تو فرق ہوں گے اس لیے نہیں کہ آپ کی physical age زیادہ ہو رہی ہے بلکہ اس لیے کہ آپ نے نئے knowledge acquire کیے ہیں آپ کو نئے behaviors assess کرنے کو ملے ہیں آپ نے لوگوں کو معاشروں کو دیکھا ہے کہ کہاں کس طرح سے behave کرنے سے کیا اس کا return آتا ہے جن معاشروں میں اچھے positive جو correct behaviors ہیں وہ ہوتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور ان معاشرے کے members جو ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں جہاں پہ behaviors جو ہیں وہ negative ہیں کسی طرح سے discriminatory ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ نہ صرف انسان ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے بلکہ وہ معاشرے بھی اس طرح سے ترقی نہیں کر پاتے اور internationally ان کی وہ recognition اور عزت نہیں ہوتی بلکل اسی طرح business اور entrepreneurship کی دنیا ہے اس میں جو entrepreneurs ہیں وہ ایک minimum جو laws ہیں اس ملک کے ان کے مطابق business کرتے ہیں اس کے مطابق جو rules and regulations ہیں کوئی product آپ اس ملک میں بنا سکتے ہیں یا نہیں کوئی service اس ملک کے قوانین کے مطابق آپ کس طرح organize کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ legal standards اگے سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ جو آپ کے clients اور customers ہیں جو آپ کے دوسرے stakeholders ہیں وہ بھی انسان ہیں وہ عزت کے مستحق ہیں وہ اس بات کو reserve کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ایک honest اور ہمدردانہ relationship رکھا جائے ان کے problems کو اپنا problem سمجھ کے solve کیا جائے تو پھر actually آپ business کے یا entrepreneurship کے ethical standards جو ہیں ان میں enter ہوتے ہیں اس domain میں enter ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ law یا legal compliance business کی دنیا میں first step ہے کہ آپ کو اپنا کام جو ہے وہ legally approved sanction طریقے سے کرنا ہے ethics اس کے اوپر والی layer ہے کہ آپ کا business آپ کا enterprise آپ کا social venture جو ہے اس کی repetition جو ہے وہ کس طرح کی ہے social entrepreneurs عمومن difficult situations میں کام کرتے ہیں ایسے problems جو ملک کی حکومت اور market دونوں نے حل نہیں کیے یا ان کو حل نہیں کرنا چاہتے اس کا مطلب ہے کہ ان کے بارے میں ان issues کے بارے میں اور ان کے solutions کے بارے میں ethical اور legal standards بھی clear نہیں ہیں ایک تو یہ dilemma ہے کہ legal provisions کلیر نہیں ہوتی کہ یہ جو ایک نیا سیکٹر ہے جس میں ہم کام کرنے لگے ہیں دوسرے وہ جو pressure ہوتا ہے کہ کچھ innovative کیا جائے اور اس طرح سے اپنے کام کو اور اپنے آپ کو رکیگنائز کروایا جائے اور ساتھ mission کو accomplish کیا جائے اس pressure میں بعض اوقات entrepreneurs کو ethical challenges کا سامنا ہوتا ہے انہیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا ہوتے ہیں کہ وہ legal domain کے اندر رہیں ایک عام جو set of decisions آپ کہہ سکتے ہیں یا areas کہہ سکتے ہیں جس میں social entrepreneur کو decisions کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنی screen پر ایک diagram میں دیکھ سکتے ہیں اس میں employment decisions ہیں جن لوگوں کو آپ نے employ کرنا ہے ان کے کیا rights ہیں ان کی کیا duties ہیں contracts ہیں جو social entrepreneurs کرتے ہیں intellectual property کے issues ہیں کیونکہ innovation is the key تو جو اور کوئی نئی چیز ہوتی ہے اس کے rights کس کے پاس ہیں intellectual property کے patent اور trademark کے issues ہیں contract کے ساتھ tort کے issues ہیں یہ وہ سارے issues ہیں جن سے social entrepreneurs کو واسطہ پڑتا ہے اور ہم کچھ modules میں انہیں one by one discuss کریں گے